اسی طرح آپ کے مجمعے کے اندر محمد ابن سیری علامہ ابن سیری جو ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں ابن سیری کون ہے؟ یہ اپنے کتاب دیکھی ہوگی؟ یہ تابیر رویا علامہ ابن سیری کی یہ کتاب ہے ان کو یوسف احسانی کہا جاتا ہے یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ہاں یہ نو سال چھوٹے ہیں حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے چونکہ یہ بسرا میں پیدا ہوئے تھے ابن سیری جو ہے نا جنہوں تابیر رویا یہ بسرا میں پیدا ہوئے نو سال چھوٹے ہیں امام حسن بسری سے کیونکہ تیتیس ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور آپ اکثر امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے بیچے نماز پڑھتے ہیں ان سے احادیث لیتے سیکھتے ہیں اور یہ ایک سو دس میں ہی آپ کا بھی انتقال ہوا ہے وصال ہوا ہے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہو گئے آپ کو خبر پہنچی کہ جن کے بیچے آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے جن کے لیکچر سنتے تھے جن سے حدیث سیکھتے تھے ان کا وصال ہو گیا ہے آپ پر اتنا غم کا اثر ہوا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا رنگ متغیر ہو گیا اس کے تین ماہ دس دن کے بعد آپ کا بھی وصال ایک سو دس ہی جری میں ہوا تو یہ علامہ بن سیری جو ہیں یہ بھی ان کی محفل میں باتتے ہیں محمد بن سیری عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ آپ سے بیالیس سال چھوٹے ہیں جب خلیفہ بنے تو پینتیس سال آپ کی عمر تھی تو خلیفہ جب بنے تو اس وقت حضرت امام حسن بسری رحمت اللہ کی عمر تتر سال تھی سمٹی سمٹی سیئرز اول تو آپ نے وہاں سے لیٹر لکھا کہ ان لگے کہ مجھے کچھ نسائح کرو تو امام حسن بسری رحمت اللہ نے پھر نسائح لکھ کر بھیجی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے شکردوں میں شامل ہے جنہوں کو عمر ثانی کہا جاتا ہے تخریر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت شینا عطا فرمایا تھا آپ بڑے مشہور تھے آپ کے لیکچرز آپ کے باس دور دناس تک مشہور تھے یہ نہیں کہ بسرا کے محلے کے اندر ہی مشہور ہے اشیس ابن سوار جب بسرا جانے لگے تو امام شابی رحمت اللہ ایسے کہتے ہیں کہ میں بسرا جا رہا ہوں کچھ ہی چاہیئے آپ کو فرما لگے امام حسن بسری رحمت اللہ کو میرا سلام کہنا کہنا لگے میں نے تو کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے میں کیسے پہچانوں گا کہنا لگے بسرا کی جامعہ مسجد میں داخل ہونا جس کا حسن اور وجاہت دیکھتے ہوئے تیرے سینے میں روب بیٹھ جائے وہی حسن بسری ہوں گے اور میرا سلام کہہ دینا واقعی جب آپ مسجد میں داخل ہوئے جامعہ مسجد میں آپ تقریر فرما رہے تھے اتنے خوبصورت اور وجیح اور دھب دھباب کا واقعی آپ پہ روب پڑھا کہنا لگے سچ کہا تھا ہی ممشاہ بھائی اور امام باکر علیہ السلام کی معفل میں جب کبھی تذکرہ ہوتا امام حسن بصیر احمد اللہ کا تو آپ فرماتے تھے کہ بھئی ان کے کلام میں تو انبیاء کے کلام کسی تحصیر ہوتی تھی تو میں جب پڑھتا ہوں ان کی تقریر کو ان کی تقریر جب میں پڑھتا ہوں تو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کبھی پڑھئیے گا ان کے نصائح جو تھے وہ بڑے مشہور تھے نصیتیں جسے کہتے ہیں وہ بڑی مشہور تھی جو انہوں نے اپنے بچے کو کی جب وہ لوگوں کو کرتے تھے وہ بڑی مشہور عرب کے اندر تو مشہور تھی بلکل اسی طرح کا کلام آپ کو ان کے تقریروں میں ملے گا بڑی خوبصورت موٹی میں لمبا ہو جائے گا لیکچر لیکن چند باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں میں کرامتیں آپ کو نہیں بتا رہا کرامتیں ان کی بے شمار ہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ان کی صیرت پر عمل کرنا ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے تقریر کر رہے ہیں دیکھو کس انداز سے سمجھا رہے ہیں لیکن سنو یہ جو دنیا ہے نا یہ سواری ہے یعنی جس کے اوپر تم چڑھتے ہو جیسے اونٹ گوڑا یہ دنیا سواری ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے نا تو یہ منزل پہ لے جائے گا اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤ تو اونٹ منزل پہ لے جائے گا اور اگر اونٹ تمہارے اوپر چڑھ گیا تو تمہیں کچل دے گا تو یہی دنیا ہے اس کے اوپر سوار ہو جاؤ اسے کنٹرول کر لو تو پھر تو یہ تمہیں آخر تک لے جائے گی کامجابی کا زینہ ہے اور اگر یہ تمہارے اوپر چڑھ گئی تو تباہ ہو جاؤ گی ام آدمی آسانی سے جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے تقریر کر رہے ہیں تو ایک ساپ کھڑے ہو گئے کہنے لگے شیخ تم اللہ سے بڑا ڈراتے ہو آخرت کی یاد دلاتے ہو پر شیخ کیا کریں ہمارے دل سو گئے ہیں ام آدمی ہوتا تھا اچھا بھی دعا کریں کہ دل جاگ جائیں آپ نے فرمایا سنو سوئے ہوئے نہیں ہیں دل مردہ ہو چکے ہیں مر گئے ہیں سوئے ہو تو ہلانے سے اٹھ جاتا ہے بندہ سویا ہوا ہلانے سے اٹھ جاتا ہلتا ہے لیکن اگر مر گیا ہو تو جو مرضی چینج کرتے رہو وہ اٹھتا نہیں ہے فرما لگے تمہارے دل سو گئے ہوتے تو میں اٹھا دیتا یہ تو مردہ ہو چکے ہیں کسی نے آ کر ایک مرتبہ کہا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وسلم وہ فلان آدمی ہے نزا کی حالت میں ستر سال اس کی عمر تھی نزا کی حالت ہے ابھی جان جو ہے نکر رہی فرما لگے نزا میں تھا ستر سال سے تھا اب چھوٹ رہی ہے اب جان چھوٹ رہی ہے واقعی آدمی جب تک اس دنیا میں رہتا ہے پرشان رہتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جب بچپن آگے پھر لڑکپن پھر جوانی پھر بڑا پا پرشان پھر دوسروں کی پرشانی پرشان تو جب جان نکل دی ہے پھر چھوٹ جاتا ہے اور فرمایا کرتے تھے دنیا کی دوستی نے ہی بت پرستی کو چنم دیا ہے دنیا کی دوستی نے ہی بت پرستی کو چنم دیا ہے پڑا غزب کا جبلا ہے اور فرماتے تھے کہ وہ جو لوگ تھے ہمارے اساتیزہ سہام اکرام وہ آپ کو قرآن پڑھتے تھے دن کو عمل کرتے تھے اور ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں عمل نہیں کرتے اور ایک بات آپ نے بڑی زبردست کہی کہلے کے سنو جو تیرے سامنے آکے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے نا ایک دن وہ تیری بات جا کے دوسروں کی آگے کریں اس لیے جتنے لوگ میری باتیں سمات کر رہے ہیں میں خاص طور پیرس کرنا چاہوں گا بچ کر رہی ہے اس بندے سے بھلا سے آپ کا جتنا مرضی دوست ہو اس کو منع کر دو آج وہ اگر دوسروں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہے برائی ہے لوگوں کی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے تو اس کو عادت ہے وہ کل کو آپ کی برائی دوسروں کے سامنے جا کے بیان کرے گا آپ کی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرے گا اس کی عادت ہے یہ یاد رکھی